سویمو ترال میں کل شام آگ کی ایک واردات میں درکھ سنگھ کے گاؤ کھانے کو جزی توڑ نقصان پہنچا ہے متاثرہ کھاندان کا کہنا تھا کہ مقامی مسلمانوں کی مدد سے آگ پر فوری توڑ پکا بکا لیا گیا ان کا کہنا تھا کہ آگ لگنے کی وجہ شورٹ سر کے تھا جب انہوں نے گاؤ کھانے کے نزدیک بجلی کتار کو ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے اسرائی علاقے کے دیگر مقامی لوگوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ رہائشی گھڑوں کے قریب بجلی کتارے منتقل کی جائیں علاقے میں سبزلہ انتظامیہ کی ایک قیم نے بھی صورتحال کا جائزہ لینے کے لئے آج دورہ کیا ہاتھ رہے کی وادی میں کچھ وقت سے آگ کی وارداتیں ایک عام سی بات ہوگی ہے اور بیشتر حادثوں میں آگ لگنے کی وجہ شورٹ سر کے بتایا جاتا ہے چھے سات بچے شام آگ نواندار ہوئی جس کی وجہ سے پاور کٹ ہوا ہم گھر پر نہیں تھے ہم گردارہ میں تھے ہمارے مسلمان بائی چاروں نے جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا وہ گھر سے آگے دوکٹر دوکٹر نے پاور کٹ لیا سب کچھ کٹ لیا تو پھر ہم نے بہت ہی حمد ہمارے پاس ہو گئی انہوں نے گاس کو بھی نیچے پھینک دیا ایک جگہ پر رکھ دیا تو بہت ہمارے دنوں نے کر دی کہ آگ کی وجہ کے پاور شرکر شاٹ ہوا ان کو ہم نے بولا ڈینی پاور کی لینڈ بچھا دو ایک سائٹ سے انہوں نے کبھی سنتے نہیں تھے یہ آتے تھے ہم نے ملزی سے جاتے تھے کسی درکھت کی شاکتراشن ہی ہوتی تھی کچھ نہیں ہوتی تھی جب تک تین کے ساتھ تالا گئی تو صاحب شرکر ہو گئی کورنمنٹ دیکھے کہ ہمارا کیا رنوی آئے چھٹ کا بارے میں ہمیں تینہ چاہیے موزہ ملان چاہیے کچھ نہیں آج آئے انہوں نے بہت حمد کی انہوں نے کراسنگ پوائنٹ لگائے کل انہوں کو نایب چھلتا سب نے بولا کہ ابھی اور تھوڑا دو پھٹ باہر نکالو تو کام ٹھیک ہو جائے یہ دنہ بہت زیادہ آئی سے گاوکات منومر ہی آئی سے تار بھیلی شاٹ کٹ کٹ گو تو رہا دے دنیا نار کہہ لیکے ہم پچھے بھائی کی کمی درمسات آگر ہے یہ مسلمان بھائی ہمارے نہیں ہوتے یہاں پر تو ہمارا بہت نقصان ہو جاتا ہے ہم کو مکان بھی چل جاتا اور اور بھی کچھ ہوتا تو وہ بھی چل جاتا ہماری جان بھی چل جاتا ہے اور سر سے سارٹ سرکٹ ہوا پاور انہوں نے اس کے ساتھ لگایا تھا چار رہے کٹی پھر لوگ آگے لوگوں نے پاور شاہر کٹ ہماری کار شاہر کے یہ تار باہر نکلی چاہیے اور سوگی کیونکہ اگر پھر دوبارہ ہوا تو ہم کیا کریں گے